بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں پاکستان تحریک انصاف کے غیور ایکٹیویسٹ ورکرز خواتین و حضرات میرا نام عمر عیوب خان ہے اور میں چیف ارگنائزر پاکستان تحریک انصاف ہوں سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اپنے قائد اور وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے پارٹی چیئرمن جناب بیرسٹر گوھر صاحب کی طرف سے اور میں سیتے چیف ارگنائزر پاکستان تحریک انصاف اپنی طرف سے آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا پہلے تو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا چاہتا ہوں کہ جن حالات میں آپ خواتین و حضرات نے مقابلہ کیا ان ساری پارٹیز کا اور سرخ روح ہوئے اور اس لیول پہ ہم لوگ آ گئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم لوگ مرکز میں دو تائی اکثریت لے کے حکومت بنانے کے قابل بن چکے ہیں اور صوبوں میں بھی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی خواتین و حضرات میں آپ کو اس کے بھی کریڈٹ دیتنا چاہتا ہوں کہ ہم سے ہمارا بلہ چھین لیا گیا پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہمارے قائد کو پابند سلاسل جیل میں ڈالا گیا ہم لیڈرشپ کی اوپر باقی لوگوں کی اوپر ورکرز کی اوپر ساتھیوں کی اوپر ہمارے نمائندوں کی اوپر آپ کے امیدواران کی اوپر ساروں پہ ملٹپل کیسز متدد کیسز سنگین کیسز لگائے گئے پر الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے باہر نکل کے ووٹ ڈالا میں پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں آئی لیف کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں ومن ونگ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں اپنے لیبر ونگ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں مائنورٹیز ونگ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں آئی س ایف کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں یوت ونگ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں ساری ونگز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا اور بالخصوص میں اپنی بلوک کوڈ لیول تنظیمیں جو ہم نے ہاتھوں سے بنائی ساروں نے بلوک کوڈ لیول تنظیمیں یونین کاؤنسل لیول تنظیمیں ویلج کاؤنسل لیول تنظیمیں تحصیل کی تنظیمیں آپ کے ذلعی تنظیمیں آپ کی ڈیویجنل تنظیمیں آپ کے صوبوں کی تنظیمیں ہر ایک تنظیم جس کو ہم نے بنایا اور ایک فعل پارٹی بنی ہے الحمدللہ رب کے حکم سے اور رب کی مرضی کے ساتھ اور اپنے قائد جناب وزیرعظم عمران صاحب کے احکامات اور ان کے گائیڈنس کے تحت میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور یہ وہ ریڈ کی ہڈی ہے خواتین عزرات جس کی وجہ سے الحمدللہ ریکارڈ ووٹ پڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کو تین کروڑ سے زیادہ تقریباً اس وقت کی اسٹیمیٹس آ رہے ہیں خواتین عزرات کے پاکستان تحریک انصاف کو پڑھیں باقی پارٹیاں آپ دیکھ لیں جو کہ فیرونیت کی دعوے کرتی تھی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی فلانی پارٹی کدھر گئے گھاس کی طرح ہوا میں اڑ گئے ان کی کتنی سیٹیں آئیں ان کے لیڈر جو ہیں وہ ہار گئے اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جو اس وقت ریٹرننگ افسروں کے دفاتر میں جو ریزلٹ کو چینج کیا جا رہا ہے اس کو ہم لوگ سختی سے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم لوگ ریٹرننگ افسر کو وارننگ دیتے ہیں کہ یہ کسی قسم سے سے بھی ہم لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے کئی ریٹرننگ افسران نے تو اسطیفے اپنے دے دی ہیں اور ہم لوگ باقیوں سے بھی ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے یہ عوام کی امانت ہے اس عوام کی امانت میں خدارہ کسی قسم کی خیانت نہیں ہونی چاہیے ورنہ رب بھی آپ سے آخرت میں پوچھے گا کہ آپ نے کیا صحیح فیصلہ کیا یا نہیں کیا اور میں یہ بھی کہتا چلو کہ جہاں پہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کے پاس فارم پینتالیس ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو فل فور پہنچائیں کنسولیڈیشن آف ریزلٹ ابھی تک نہیں ہوا اپلیکیشنز دیں ہائی کورٹ میں دیں ہر جگہ پہ دیں کہ اس ٹراسیس کو روکیں جہاں پہ آپ متاثر ہوئے ہیں اور جلی ریزلٹ آپ کے خلاف انہوں نے فارم سینٹالیس کے ذریعے انہوں نے یا شائع کی ہے یہ ابھی حتمی ریزلٹ نہیں ہے ہاتھ پیر بیٹھ کے یا پینک میں آکے یا پریشر میں آکے نہ بیٹھئے گا ہاتھ پین ماریے گا آپ کا حق ہے قانونی چارہ قانونی عمل استعمال کریں وکلا کو لے کے الیکشن کمیشن جائیں ہائی کورٹ میں جائیں پیچھے نہیں اٹنا ہمارے کپتان نے ہمارے چیرمن نے ہمارے وزیراعظم نے یہی ہمیں سکھایا ہے آخری گین تک ہم نے لڑتے رہنا ہے اور انشاءاللہ تعالی رب ہمارے ساتھ ہے پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے میں ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی بلوک کوٹ تنظیموں سے لے کے اوپر کی سطح تک کی صوبائی تنظیموں تک جتنے آفس بیررز ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو سپورٹرز کو پاکستان تحریک انصاف کے آفس بیررز کو آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بیسیت چیف اورگنائزر اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں آپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کا فخر اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو عبد حفظ و مان میں رکھے پاکستان زندہ بات بہت شکریہ